بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم فرماتے ہیں کہ لوگ دو طرح کے ہیں ایک وہ لوگ جو جلدی مر جاتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو دیر سے مرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس میں دعا کے لئے آئی ہوں کیونکہ میرے بچے زندہ نہیں رہتے بچون میں ہی فوت ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے پوچھا کتنی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں عورت کہنے لگی کوئی سو سال کا ہو کر فوت ہو جاتا ہے کوئی دو سو سال کا ہو کر فوت ہو جاتا ہے اور کوئی تین سو سال کا ہو کر فوت ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسکرائے اور فرمانے لگے اللہ کی بندی قرب قیامت ایک ایسا وقت بھی آئے گا جبکہ انسانوں کی عمرے ہی سو سال سے تھوڑی ہوں گی جب انہوں نے یہ بات کی تو عورت حیران ہو کر دیکھنے لگی کہنے لگی اے اللہ کے نبی جن لوگوں کی عمرے ہی سو سال سے کم ہوں گی وہ کیا دنیا میں رہنے کے لیے مکان بنائیں گے فرمایہ مکان بھی بنائیں گے شادی بیہا بھی کریں گے کاروبار بھی کریں گے یہ سن کر اس عورت نے تھنڈی سانس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھنڈی سانس کیوں لی کہنے لگی اے اللہ کے نبی اگر میں کبھی اس وقت میں ہوتی جب عمریں ہی سو سال سے تھوڑی ہیں اتنا وقتوں میں ایک سجدے میں ہی گزار دے ہماری زندگی تو اتنی مختصر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہوں گی یعنی کوئی تو پیدا ہوتے ہی مرے گا کوئی سو سال سے اوپر جا کر مرے گا لیکن جب عوصت نکالیں گے تو اس عمت کی عوصت عمر ساٹھ سے ستر بنے گی حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا دو قسم کے لوگ بہت جلدی مر جاتے ہیں اور وہ دو لوگ کون سے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس طرح کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں محترم ناظرین حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے امیر المومنین میرا ایک سوال ہے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے اس نے کہا اے امیر المومنین میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے لوگ جو جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مر جاتے ہیں اور اتنے میں دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے امیر المومنین میرا بھی ایک سوال ہے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے پوچھا آپ کا کیا سوال ہے تو وہ شخص کہنے لگا اے امیر المومنین میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگی ہے مجھے کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائے مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کر کے اپنی بیوی کے نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے اس پہلے والے شخص کو مخاطب کر کے جس شخص نے کہا تھا کہ حضرت وہ کون لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں فرمایا وہ لوگ جو جلدی مر جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے ارشاد فرمایا غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت جلدی مر جاتے ہیں غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نہ اللہ تعالیٰ کی رسول کو پسند ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی پسند کا غصہ کرنے والا شخص اس جلتی ہوئی لکڑی کی مانت ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے غصہ کرنے والا شخص بھی بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم رہتا ہے غصہ کرنے والا چین سے محروم قرار سے محروم ہو جاتا ہے غصہ کرنے والا شخص پھپڑوں اور ڈل کا مریض بن جاتا ہے تو اس لئے یہ شخص جلدی مار جاتا ہے غصہ فطرت کا لازمی جز ہے لیکن اگر یہ ایک خاص حد تک تجاوز کر کے انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مسائب میں مبتلا کر دے تو کسی مستند ماہر نفسیات کے بارے میں اس کا تدارک ضروری ہے ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا موجہ بن جاتا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہیں ہوگا جمانو اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو سن لو دوسرا شخص وہ ہے جو ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے وہ شخص بھی جلدی مر جاتا ہے جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے وہ بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے موت اس کے پیچھے آگتی ہے دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے موں میں لے جاتی ہے لہذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی ہی مر جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا آپ کے شوہر کا پھر میں نے عرض کیا مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا حضرت امی صلی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ حضور دی اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ وہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنب میں داخل ہو نیز اس بات کو بھی ملاحظہ خاطر رکھا جائے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں بلکل اسی طرح مردوں پر یعنی خواندوں پر بھی بیویوں کے حقوق ہیں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں اور ان عورتوں کے مردوں پر بھی ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح مومن کے عورتوں پر حقوق ہیں لہٰذا مردوں کو ایک ایس درجہ فضیلت دی گئی ہے اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو غصہ آ جائے تو کوئی بات نہیں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لڑائی بھی ہوتی ہے جہاں پیار ہوتا ہے وہاں غصہ بھی ہوتا ہے جہاں یہ بات ضرور ہے کہ فوریہ ہی بیوی پر نہ برس پڑیں اس غصے کی وجوہات تلاش کریں اور ان وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کریں غزا کی حالت میں انسان جذباتی ہو کر غلط قدم اٹھا لیتا ہے اور بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے خوش مزاجی اور خوش اخلاقی بہت عالی صفات ہیں جس سے درگزر خوبصیتی ہے باوقار اور نرم خوب شوہر بنیے ایک صحامیلی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے موت سے محبت نہیں کیا علاج کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اس کو آگے چلتا کرو آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے جب اس کو آگے بھید دیا جائے تو خود بھی ان کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے بارے پاس رہنے کو جی چاہتا ہے میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا اے رب اگر مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے واپس لوٹا دیے تو میں صدقہ کروں گا اور نیکیوں پر شامل ہو جاؤں گا موسیقی